اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں پاکیزہ زاہد ایڈ لائنز آپ نے جانی سب سے پہلے آپ کو بتائیں گورنر خیبر پختونخواہ کے خط پر الیکشن کمیشن کو اعتراضات ہیں الیکشن کمیشن کا گورنر الفاظ پر شدید اظہار برہمی گورنر کے پی کو خط میں بہتر الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن گورنر خیبر پختونخواہ کے ماں تحت نہیں ذرائع الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہنا ہے گورنر کا کام آئین اور سپریم کورٹ کے حکم کے تحت انتخابات کی تاریخ دینا ہے الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار آئینی ادارہ ہے گورنر خیبر پختونخواہ کے خط پر الیکشن کمیشن کو اعتراضات ہیں الیکشن کمیشن کا گورنر کے پی کے الفاظ پر شدید اظہار برہمی گورنر کے پی کو خط میں بہتر الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن گورنر خیبر پختونخواہ کے ماں تحت نہیں گورنر کا کام آئین اور سپریم کورٹ کے حکم کے تحت انتخابات کی تاریخ دینا ہے الیکشن کمیشن ایک آزاد اور خود مختار آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے لیے فنز کی فراہمی کے لیے وزیراعظم کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا پنجاب میں پول ڈے کی منظوری کے تین دن بعد بھی انتخابی شیڈیول جاری نہیں ہو سکتا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی طرف سے خط میں وزیراعظم سے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں سیکیورٹی اقدامات کرنے کا بھی کہا جائے گا وزیراعظم کو خط سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں بھیجوایا جائے گا خط لکھنے کا فیصلہ وزارت خسانہ اور داخلہ کے عدم تعاون پر کیا گیا ہے دوسری جانب پنجاب میں انتخابی شیڈیول میں درکار چون دن کی ڈیڈ لائن کا آخری دن ہے ذرائع کے مطابق آر اوز ڈی آر اوز کی تائیناتیوں پر مشاورت کی وجہ سے انتخابی شیڈیول کے اجرا میں تاخیر ہوئی ہے اسلام آدھائی کورٹ نے سابق وزیراعظم عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری موت تل کر دیئے چیرمن پیٹے آئی کو پیر تیرہ مارچ کو سیشن عدالت کے روبرو پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے مزید تفصیلات دیکھئے اس رپورٹ میں دوشہ خانہ کیس میں عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری موت تل اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیرمن تحریک انصاف کو تیرہ مارچ کو سیشن کورٹ میں پیش ہونے کا حکم عمران خان پیش نہ ہوں تو عدالت قانون کے مطابق کاروائی کرے اسلام آباد ہائی کورٹ توشہ خانہ کیس میں ناقابل زمانت وارن گرفتاری کے خلاف سابق وزیراعظم عمران خان کی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمر فاروق نے سمات کی عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ کیسر امام نے دلائل دیئے کہا میرے موکل کی جان کو خطرہ ہے پہلے بھی وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہو چکا عدالتی کاروائی کا حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن ابھی سیشن عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے استعداء ہے کہ ناقابل زمانت وارنگ موطل کر کے پیشی کے لیے چار ہفتوں کی محلت دی جائے چیف جسٹس آمر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ ہم سب کو بھی سیکیورٹی خطرات ہیں جان اللہ کو دینی ہے وارنگ موطل کر بھی دیں تو آپ کو عدالت میں پیش ہونا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو دو ماہ کا وقت دے دیں کیونکہ پھر باقی مقدمات میں بھی ایسا کرنا پڑے گا اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع ہو گئی تو آپ کو ویسے ہی ایک ماہ کا وقت مل جائے گا ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد جہانگیر جدون نے کہا کہ عمران خان کو نو مارچ کو سیشن عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اسلامباد کی سیشن کوٹ نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس میں فرد جرم کے لیے تیرہ مارچ کی تاریخ مقرر کر دی ہے سابق وزیر اعظم کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کاروائی سے متعلق کیس کی سمات ایڈیشنل سیشن جج زفر اقبال نے کی عمران خان کی طرف سے شیر افضل مروت ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ عمران خان کی لیگل ٹیم اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود ہے عمران خان کی صحت خراب ہے اور جان کو خطرہ ہے عدالت نے وارنٹ منسوخی کی اپیل پر اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک سمات میں وقفہ کر دیا عباد ازاں عدالت نے عمران خان کو تیرہ مارچ کو عدالت پیش ہونے کا حکم دے دیا چیف آرگنائزر مسلم بیگ نون مریم نواز نے شیخ اپورہ میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کے دوران سابق چیف جسٹس ساکب نصار اور عمران خان پر لفظی گولہ باری کی بولی کہ سابق چیف جسٹس نے کہا ہے کہ عمران خان کو صادق اور امین کا پورا سیٹیفیکٹ نہیں دیا تھا چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کے خوف سے کام پر ٹانک رہی ہیں اسلامباد پولس کے آنے پر بیٹھ کے نیچے چھپ گئے بہتر سال کا بزرگ چوری کر سکتا ہے تو وہ جیل بھی جا سکتا ہے وہ بہادری میں نواز شریف سے کیا مسلم لیگ کی ایک خاتون کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے کوئی سازشی رہ تو نہیں گیا جس نے اپنے مو سے یہ اطراف نہ کیا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی کوئی رہ گیا جو رہ گیا نا مو سے خود بولے گا جو اپنے آپ کو بابا رحمت کہتا تھا لیکن پاکستان کے لیے بابا زحمت ثابت ہوا پول کھن رہے تو کہہ رہا ہے میرا واتس اپ ہیک ہو گیا سادق اور امین کا سرٹیفیکیٹ دینے والا کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کو سادق اور امین ہونے کا پورا سرٹیفیکیٹ نہیں دیا تھا کوئی صداقت اور امانت کا عدد سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے اس کو پتا تھا کہ اس عمران خان نے ابھی بڑی بڑی چوریاں کرنی ہے ایک بزدل کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا کبھی کہتا ہے میں بزرگ ہوں کبھی کہتا ہے میری عمر بہتر سال ہے بھئی اگر بہتر سال کا بزرگ چوریاں کر سکتا ہے تو بہتر سال کا بزرگ جیل کیوں نہیں جا سکتا تم نواز شریف سے کیا مقابلہ کروگے تو مسلم لیگ نون کی ایک عورت سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے کام پہ ٹانگ رہی ہیں کیونکہ کیسز جھوٹے نہیں پیش ہوتا ہے تو پھستا ہے اور اگر اب پیش نہیں ہوگا تو پھسے گا قوم کو بھاشن دیتا ہے خوف کے بدھ توڑو زمانت پاک پولیس پہنچی تو بستر کے نیچے بیٹ کے نیچے چار پائی کے نیچے چھپ گیا باثروم کے اندر دروازہ لوگ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے پولیس چلی گئی ہے نا نکل آؤں وزیر دفاع خاجہ عاصف نے کہا ہے کہ عمران خان نے عدالتوں میں پیش نہ ہونے کی منفی ریت ڈالی سیاست دان ٹی وی پر روتے دھوتے نہیں چورمن پی ٹی آئی آرمی چیف سے ملاقات کے لیے منتیں کر رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ سب کے پاؤں پکڑیں گے وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے دان جو ہے جیل میں جاتا ہے عزت عبرو کے ساتھ جاتا ہے فخر کرتا ہے کہ میں اپنی نظریات کی ویر سے جو ہے ویکٹمائز ہو رہا ہوں بجائے اس کے کہ کوئی ٹیلی ویئن پہ جو ہے رونے رونے شروع کر دیتا ہے یہ شخص جو ہے ایک ابن الوقت ایک آپرچونسٹ ہے جس کا سیاست سے دور دور تک جو ہے نہ کوئی تعلق نہیں ہے جہاں پہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سرپرستی کے بغیر انہوں نے ایک قدم بھی اٹھایا جب یہ حکمران تھے جنرل ماجوا کی اور آج کہتے ہیں ان کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے ایک چیف آف سٹاف کے خلاف جو ہے کوٹ مارشل کے مطالبہ کر رہے ہیں اور نئے چیف آف سٹاف سے ترلے لے رہے ہیں کہ میری ملاقات ہو جائے ساکر بن سار صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم نے کمپلیڈ جو ہے سو فیصدی اتصادق امین نہیں کہا تھا حکومت تحمل سے کام لے رہی ہے آپ گرفتار بھی ہوں گے لیکن ہمیں اب آپ کی گرفتاری کی جلدی کوئی نہیں ہے جھرت جو ہے کمیانواشری سے تھوڑی جھرت مانگ لیں اس سے عمت مانگ لیں وفاقی وزیر اطلاعات ماریا مورنگ زیب کا کہنا ہے کہ عمران خان پولس کو دیکھ کر ایک بل سے نکلتے ہیں دوسرے میں چھپ جاتے ہیں پی ٹی آئی شئرمن کی کہانی امپورٹیٹ حکومت سے شروع کر کے معذوری تک پہنچ چکی ہے اپنے ایک بیان میں وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ عمران خان نے چار سال تک ویڈیو لنک کے ذریعے حکومت دلائی اب وہ عدالتوں میں پیشی بھی اسی ذریعے سے ہی چاہتے ہیں لوگ جس شخص کے لیے جان دینے کو تیار ہیں وہ پلاسٹر باندھ کر زمان پارٹ میں بیٹھا ویڈیو لنک پر ہی بیٹھا رہا اسے ڈر ہے کہ کہیں معیشت مستحکم نہ ہو جائے اسی لیے افراد تفریح پھیلائی جا رہی ہے تحریک انصاف کرانوہ آسد عمر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف جھوٹے مقدمات کی مہم جاری ہے عمران خان کے خلاف کچھ نہ ہی مل رہا تو نیا طریقہ اپنایا گیا ہے یہ خان صاحب کو پکڑنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں عمران خان ایک بار نہیں کئی بار عدالت میں پیش ہوئے چوہمین پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے عدالتوں میں پیشی پر جاتے ہوئے حملہ بھی ہو سکتا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت دی جائے وہ لاحال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے عمران خان کو پکڑنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی زور لگار دیا کھنگال بھی فائلیں نہ ان کو توشہ خانہ سے کچھ ملا تو انہوں نے اب ایک نیا طریقہ کار اپنا جھوٹے مقدمے قائم کیے جاتے ہیں عمران خان پہ تحریک انصاف پہ عمران خان جو ہیں ان کو کچہری میں سیشن کوٹ نے بلایا وہ وہاں پر چلے گئے اور ایک دفعہ نہیں متعدد بار گئے عمران خان صاحب کے پاس مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ہمارے عدالتی نظام کا بحصہ بن چکا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آپ جو ہے کوٹ کے اندر اپنی حاضری دے سکتے ہیں پی ٹی رانوما حماد اثر نے کہا ہے کہ انتخابی مہم کے سلسلے میں عمران خان کے قیادت میں آج ایک بجے زمان پارک سے ریلی نکالی جائے گی دوہزار تئیس میں تحریک انصاف کا نعرہ ہے نظام بدلو حالات بدلو ہے مولانا فضل رحمان اور رانا سناولا کی الیکشن کے نام پر ٹانگی کاپ رہی ہیں ماریم نواز کی چھوٹی سوچ پر پرچے درج کریں گے تو پھر ملک بنانا ریپبلک بن جائے گا ریلی کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں پاکستان کا اصلی شیر زمان پارک سے اپنے گھر سے نکلے گا اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو چوہے ہیں اور بلے ہیں یہ سارے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے رانا سناولا صاحب اور فضل الرحمان صاحب ٹی وی پر آتے ہیں اور الیکشن کا نام سن کے تقریباً آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور خوف کے مارے ان کی کامپے ٹانگنے لگ جاتی ہیں زمان پارک سے امران خان صاحب روانہ ہوں گے اور نہر کے راستے سے ہوتے ہوئے داتا دربار ہم سلام پیش کرنے جائیں گے دو ہزار تئیس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ ہے وہ ہے نظام بدلو حالات بدلو رانا سناولا صاحب آتے ہیں ٹی وی پہ اور بیٹھ کے کھلے آم تڑیاں دیتے ہیں لوگوں کو کھلے آم کہتے ہیں کہ یہ امران خان کی تقریریں ہم نے اس لیے بند کر رہی ہیں کیونکہ ہماری اس سے ذاتی دشمنی ہیں تو کدھر ہے آئین اور کدھر ہے قانون اگر مریم نواز کی چھوٹی سی سوچ کی بنیاد کے اوپر لوگوں پر پرچے کرنے ہیں ان کو جھیلوں میں ڈالنا ہے تو یہ تو ایک ملک خدا نہ خواستہ بنینا ریپبلک بن جائے آئین میں فروگرام کا گیارہ ماہ کے بعد کوئی دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آرہا چودری پرویز اللہی نے کہا ہے کہ انتخابات میں تاخیر کی تو ان کا الیکشن لڑنا مشکل ہو جائے گا یہ نتائج سے ڈرتے ہیں نون لیگ والے سوچ رہے ہیں کیوں نہ جنرل الیکشن کا اعلان کر دیں موجودہ حکمران ٹولے کی حرکتوں کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا عمران خان نے جو عزت دی وہ سب کے سامنے ہے وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے اگر الیکشن لمبا گیا تو پھر ان کا اپنا مشکل ہو جائے گا الیکشن لڑنا اس لیے اب یہ سوچ رہے ہیں نون لیگ والے کہ ہم کیوں نہ جنرل الیکشن نہیں ہے آپ نے خود دیکھا کہ جتنی عزت مجھے عمران خان صاحب نے دی ہے شاید ہی کسی لیڈر نے دی ہو اس لیے ان کے ہوتے ہوئے کوئی اللہ کا اتنا فضل ہے کہ نقصان نہیں ہو سکتا ہمارا فیادی ہوگا جو ایکٹیوٹی کریں جنرل اس کا بھی فیادہ ہم ہی ہوگا چودری پرویز اللہی کو تحریک انصاف کا مرکزی صدر بنا دیا گیا سابق وسیلی اللہ پنجواب کہتے ہیں آج شب بارات ہے اللہ تعالیٰ اس میں آئندہ سال کے لیے خصوصی فیصلے فرماتا ہے ایسی گھڑی میں فواہ چودری یہ بابرکت فیصلہ لے کر آئے ہیں عمران خان کی خصوصی ہدایت پر چودری پرویز اللہی سے پی ٹی آئی مرکزی رہنما فواہ چودری نے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی اور نوٹفیکشن پیش کیا چودری پرویز اللہی نے عمران خان سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی چوئرمن کے جانب سے اعتماد کے اظہار پر شکر گزار ہیں سابق وسیلی اللہ پنجواب کا کہنا تھا کہ عمران خان ملک میں آئین اور قانون کی سربلندی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کا راستہ روکنا اخمرانوں کے بس کی بات نہیں ویلکم بیک ناظرین سابق صدر آصیف علی زرداری نے کہا ہے کہ دیوالیا ہونے سے فرق نہیں پڑتا امریکہ اور جاپان بھی دیوالیا ہو چکے ہیں اونچنی چاہتی رہتی ہے فکر نہ کریں سب ٹھیک ہو جائے گا پاکستان ایک بڑی طاقت بند کر رہے گا پاگل خان ہمیں دلدل میں پھسا گیا ملک کا خانہ خراب کر گیا وہ آج بھی ون ڈے کرکٹ کھیلتا ہے وہ اس جگہ دوبارہ جانا چاہتا ہے جہاں سے نکالا گیا وہ ویہاڑی میں ورکس کنونشن سے خطاب کر رہے تھے پاگل خان ہے اس نے ایسا خانہ خراب کیا پاکستان کا ایکانومی کا ایسی دلدل میں ہمیں پھسا گیا ہے کہ بڑی مشکل سے ہم پارنگیں گے پاکستان کوئی پاکستان ملک ہے اور ملکوں میں ہوا ہے ایک زمانے میں انڈیا کے پاس صرف ایک بلین ریزرفز تھے ان کو اپنا سونا بھیجنا پڑا سوزرنڈ دو سو سکسٹی فائی ملین ڈالر دینے کے لئے تو یہ اونچ نیچ آتی رہتی ہے ایسے بے وکوف کو ہم نے پرائیو میریسٹر بروا دیا لوگوں نے کہ اس نے سوچا ہی نہیں آج بھی اس کی سمجھ یہ ہے کہ وہ ون ڈے کرکٹ کیل رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ واپس اس جگہ جانا چاہتا ہے جہاں سے وہ نکالا گیا ہے پی جی آئی رہنمہ علی زیدی کہتے ہیں کہ آصف زرداری کسی خوش فہمی میں نہ رہیں ہم کسی ڈاکو سے بات نہیں کریں گے سترہ سے بائیس مارچ تک سندھ بچاؤ تحریک شروع ہوگی سندھ کا ڈاکو کہتا ہے جاپان بھی تو ڈیفالٹ ہو گیا تھا عبدالقادر پٹیل اور رانہ سناولہ جیسے لوگوں سے ملک نہیں بدلے گا سندھ کے نامور ڈاکو آصف زرداری صاحب نے فرمایا کہ جی ہم حکومت کا تو حصہ ہیں لیکن پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے جو اس ملک کے آج حالات ہیں اس میں پرائیم ذمہ داری آپ کی جاتی ہے سارا گیم آپ نے ڈالا اور آپ سعودت کار تھے اور آپ نے پیشے دیئے پھر آپ نے فرمایا کہ جی عمران خان سے کوئی بات کرنے ہم ہمارا کوئی رادہ نہیں بھائی آپ سے کون بات کر رہا ہے ہم کسی ڈاکو سے بات نہیں کرنے لگے سترہ تاریخ سے اور انشاءاللہ بائیس تاریخ تک پورے ہم سندھ میں نکل رہے ہیں اور یہ سندھ بچاؤ تحریک کا فیز ون ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے رمضان پیکج کے تحت پہلے مرحلے میں پنجاب میں غریب گھرانوں کو مفت آٹا فراہم کرنے کی منظوری دے دی نگرام وزیراعظم پنجاب محسین رضا نکوی نے رمضان المبارک میں صوبی کے عوام کو اشعہ ضروریہ کی سستے دام و فراہمی کے لیے جامع پلان طلب کر لیا لیاکت علی کی ریپورٹ دیکھیں وزیراعظم کی زیرستارت پنجاب میں رمضان پیکج کے تحت مفت آٹے کی فراہمی کے جائزہ اجلاس کا بڑا فیصلہ مہنگائی سے ستائے گریب عوام کے لیے بڑا رمضان پیکج تیار کر لیا گیا گریب گرانوں کو مفت آٹا فراہم کرنے کی منصوری دے دی گئی نگران وزیراعظم پنجاب موسن رضا نکوی کے علاوہ سیکٹی فود اور دیگر آلہ حکام اجلاس میں شریک ہوئے پہلے مریلے میں پنجاب میں گریب ترین لوگوں کو خصوصی رمضان پیکج تحت مفت آٹا فراہم کیا جائے گا گریب گرانوں کو مفت آٹے کی فراہمی کا یہ اپنی نوعیت کا پہلا پیکج ہے وزیراعظم کی جانب سے جامع حکمت عملی جلدہ جلد مقمل کرنے کی حدایت کر دی گئی شباز شیف کا کہنا تھا کہ ماہ رمضان میں روزہ داروں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں گے نگران وزیراعظم پنجاب موسن نکوی کی زیر ستارت بھی آلہ سطحی اجلاس میں رمضان مبارک میں صوبے کے عوام کو اشیاء زوریا کی سستے دام و فراہمی کے لیے جامع پلین طلب کر لیا گیا مرگی کی بوجھ کی قیمت کم کرنے کے لیے پولٹی ایسوسیشن کے ساتھ باچیت کر کے قابل عمل تجاویز پیش کرنے کی ہدایت کی گئی مزیراعظم موسن نکوی کی پرائس کنٹرول میکنزم مزید محصر بنانے کی ہدایت پنجاب میں 311 رمضان بزار لگائے جائیں گے رمضان پیکش پر مجموعی اخراجات کا تخمینہ 11 ارب 38 کروڑ پر لگایا گیا ہے پچھلے سال 9 ارب 46 کروڑ پر کے اخراجات آئے تھے